بسم اللہ الرحمن الرحیم گلدار اردو باروی جماعت کے لیے حمد وہی خدا ہے اس کا مرکزی خیال اور بند کی تشریف پڑھیں گے شاعر کا نام ہے مظفر وارسی اس کا پہلا شیر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا نظام پوری کائنات کا ایک نظام ہے ہواوں کا نظام بارشوں کا نظام دنیا کا ایک بہت بڑا نظام ہے اس پوری نظام کو ایک اللہ کی ہستی اللہ کی ذات چلا رہی ہے اور وہ ہم سب کا خدا ہے وہ ہم سب کا مالک ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے اس کے علاوہ یہ پورا نظام چل نہیں سکتا اسی نے تمام چیزوں کا پیدا کیے وہی خالق اور مالک رازق ہے دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے آیاں بھی ہیں اور اس کی کاری گری نظر بھی آ رہی ہے ہر چیز کے اندر وہ ظاہر بھی ہے کہ پیدا اسی نہیں کیا ہے بداہر آسمان کو دے کر اللہ تو نظر نہیں آ رہے لیکن اللہ کی بنائی ہو چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دل اس پر آتا ہے اقل اس بات پر ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ کوئی ہے ایک ہستی جس نے اس آسمان کو بنایا ہے ان پہاڑوں کو بنایا ہے نظر بھی جو آ رہا ہے ہر چیز کے اندر اللہ کی کاری گری نظر آ رہی ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب ہر آئینے میں جو اقس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے مشرق مغرب ہر سمت ہر طرف سفر کر رہی ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہر چیز اللہ ہی کی جانب سفر کر رہی ہے اللہ ہی کی طرف سفر کر رہی ہے ففیرو الاللہ اللہ کی طرف دور لگاؤ کائنات کی جو تصویر دیکھی جائے جس رخ سے بھی دیکھی جائے جس اقس سے بھی اس کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ ہی دکھائی دیتا ہے کوئی اور ذات نہیں جو ان تمام چیزوں پر اپنا اختیار حاصل کرے ان تمام چیزوں کے اندر اللہ ہی کا اختیار ہے ہر آئینے میں جو اقس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے ہر چیز کے اندر اللہ کا اختیار ہے ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے اللہ ہی دکھائی دی جا رہے ہیں اس کے بعد شیر نمبر تین تلاش اس کو نکر بھتوں میں وہے بدلتی ہوئی بھتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے اس میں شاید فرما رہے ہیں کہ ہندو ان کا نظریہ یہ ہے کہ بت ہی کائنات کو بنانے والا ہے حالانکہ ایسا نہیں اللہ کو اگر تلاش کرنا ہے تو بتوں میں تلاش نہ کرو وہ بدلتی ہوئی رتوں میں ہیں اگر ہم اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہاں ہیں شاید خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بدلتی ہوئی رتوں میں ہیں اللہ کو بتوں میں تلاش نہ کرو بلکہ بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش کرو موسم میں جو تغیرات آتے ہیں اس میں تلاش کرو کبھی گرمی کبھی سردی کبھی خزان کبھی بہار جو دن کو رات و رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہ اللہ ہی ہے جو دن سے رات کو لے کے آتے ہیں وہی ہے جو دن سے رات کو لاتا ہے رات کو دن سے لکھا آتا ہے اگر رات ہی رات ہو رات ہی رات ہو تو اللہ کی لاکون ایسا الہ ہے جو روشنی لے کر آئے دن لے کر آئے اگر یہ دن جو ہے دن ہی دن ہو دن ہی دن ہو سورج ہی سورج ہو دن ہی دن ہو اکون اللہ کے لاوہ ایسی ذات ہے جو رات لے کر آئے جس میں ہم آرام کر سکیں یہ اللہ ہی کا ایک نظام ہے دن سے رات کو لانا رات سے دن کو لے کر آنا وہ اللہ ہی ہے اس کے بعد اگلے شعر میں شعر فرما رہے ہیں کسی کو سوچوں نے کب سراحا وہی ہوا جو خدا نے چاہا انسان سوچتا ہے اور سوچ نے ان کو کب دینا داد دی ہے سراحا داد دینا کب ان کی سوچیں پوری ہوئی کب ان کا چاہا پورا ہوا ایک اللہ کی ذات ہے جب وہ ارادہ کر لیتی ہے اس کے ارادے کا نام وجود ہے اور انسان کے سوچنے اور ارادے کا نام وجود نہیں ہیں اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَوَادَ شِيِّنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کی ذات جو فرماتی کن ہو جا فَيَكُونَ پس وہ چیز ہو جاتی ہے سوچ اور خیالوں سے کچھ نہیں بنتا انسان کی سوچ اور عقل ناکس ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے کس کی سوچ اور کن کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور یہ انسان کی اختیار میں نہیں ہیں اکثر بہت سے لوگ اکڑ کے چلتے ہیں ان کے اندر غرور ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو با اختیارات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں پر بہت سے اختیارات ہیں لیکن شاید فرماتے ہیں جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اختیار بشر پر انسانی مرضی انسان کے پاس کچھ اختیارات ہیں اب اگر اچھ اختیارات ہیں بھی اس کی اختیار کے اوپر بھی کس کا پہرہ ہے اس کی اختیار کے اوپر بھی کسی کا اور کا بھی اختیار ہے وہ اگر مالک ہے اس کا بھی کوئی مالک ہے وہ اگر حاکم ہے اس کا بھی کوئی حاکم ہے حاکم اعلیٰ ہے علیہ صلی اللہ بی احکم الحاکمین کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کے حاکم نہیں ہے اختیارات کے ختم کرنے کا اہل بھی رکھتا ہے اگر کسی کے اختیارات کو ختم کر سکے تو اللہ ہی ہے جو اس کا اہل ہے وہ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں ہے اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر فرما رہے ہیں نظر بھی رکھے سماعاتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتے بھی ہر چیز پر نظر ہے اللہ ہر ایک کی سن رہے ہیں سماعاتے ہیں ہر ایک کو سن رہے ہیں ہر ایک کو جانتے ہیں ہر ایک کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں وہ قریبوں میں الحبر الورید ہے ہماری شاعر حق سے زیادہ قریب ہے علیم بیدہ کی صدور ہے ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ سب چیزیں جانتا ہے ہم ہمارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں ہم جو سرگوشی کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خودہ ہے شعور اکل کو بولتے ہیں لا شعور اس کی ضد ہے جو اکل میں نہ آنے والا خانہ ایسی چیز جو ہماری اکل میں نہ آئے لا شعور کی خانے میں نہ آئے اللہ رب وزید کو جو شعور ہے اس میں بھی جگ مگا رہا ہے گرفت ہے اور جو لا شعور ہے انسان جس میں نہیں جانتا اس میں بھی اللہ ہی کی گرفت ہے انسان کی اکل کے باہر کی جو دنیا ہے اس میں بھی اختیار اللہ ہی کا ہے وہی خدا ہے اس کے بعد اگلے شعر میں فرما رہے ہیں کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے تاج وقار کا مطبط ہے عزت و احترام کا تاج بلند مرتبہ عزت وَتُعِذُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے یہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا وَلِلَّهِ الْعِدَّةُ وَلِغَصُولِي اصل تو عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے لیکن اللہ ہی عزت دیتے ہیں اللہ ہی ذلت دیتے ہیں جو سب کے ماتھے کے مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے مہر کا مطلب ہے نشانی یہ مہر قدرت لگا رہا ہے قدرت کی نشانی اللہ کی دیو ہی عزت اور ذلت جو ماتھے پر ہے اللہ نے جو مہر لگائی ہے جس کو عزت دینی ہے عزت دے رہے ہیں جس کو ذلت دینی ہے ذلت دے رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہی ہیں اس کے بعد سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا یعنی ہر چیز چاہے وہ سفید ہے کالی ہے نوری ہے خاکی ہے جیسے بھی ہے اور نفس نفس ہر متنفس چیز ہر سانس لینے والی چیز ہر ذی روح چیز یہ گواہ دے رہی ہے ہر انسان یہ گواہ دے رہا ہے جو شعلہ جان جلا رہا ہے بوجھا رہا ہے شعلہ جان کا مدلہ ہے جان کو زندہ رکھنے والا انسان کی زندگی کا چراغ جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت دے وہی یحی و یمیت ہے جس کو چاہے زندہ کرے جس کو چاہے مار دے بوجھا دے وہ شعلہ ہی بوجھا دے وہ کون ہیں اللہ وہی خدا ہے وہی خدا ہے اس کے بعد تعریف شاعر اور مرکزی خیال تعریف شاعر میں ایک توری امید ہے کہ آپ نے میرے چین سبسکرائب کر لیا ہوگا برائی ملوائن چین سبسکرائب کر لیجی اور اس کے علاوہ اس کو لائک بھی کیا کریں آگے شیئر بھی کر دیا کریں تعریف شاعر میں بتانا ہے کہ انیس سو تین تیس میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے والد صاحب کا نام جو ہے ان کا جو اصل نام تبیداشی نام وہ محمد مظفر الدین احمد صدیقی میرٹس کی یوپی میں پیدا ہوئے ہیں والد صاحب کا نام شیئر فردین احمد ان کے ہاں ان کے ہاں مداحوں اور عقیدت مندوں کی تعداد شمار کرنا ناممکن ہے احسان دانش نے کہا تھا کہ اگلا زمانہ جو ہے وہ مظفر وارسی کا ہے آپ کا اپنا ایک جزاگانہ شہری نظام ہے جو آپ کو دیگر شعراء سے ممتاز کرتا ہے مظفر وارسی کو رعشے کا کپ کپی کا مرس تھا کافی عرصہ علی رہنے کے بعد اٹھائیس جنوری دوہزار گیارہ کو ستتر برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے یہ ہے مظفر وارسی تھا ان کی کتابیں باب حرم الحمد برف کناؤ اور کعبہ عشق ہم جو یہ نظم پڑھ رہے ہیں یہ الحمد سے ماخوز ہے یہ اس کا جو ہے مرکدی خیال اس حمد میں شاعر کہتے ہیں کہ اس ساری کائنات کا ایک واحد یقتہ مالک اللہ تعالی ہے یہ ساری کائنات کا موجد وہی ہے کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اس پورے نظام کو اللہ رب العزت تنہا چلا رہے ہیں مشرق سے مغرب تک آسمان سے زمین تک ہر چیز میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آ رہا ہے وہی ہے جو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کی اجازت کی بغیر اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے سورج چاند ستارے دن اور رات کا آنا جانا تیرے حکم کے مطابق ہوتا ہے ہر چیز اپنی جگہ پر منظم طور پر کام کر رہی ہے وہ ہر چیز کو احسن طریقے سے چلا رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق ہے اس نے ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز چکھا آخری اس میں ایک شیرت کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے امید کرتے ہیں کہ مرکزی خیال بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آج کے لیے تنہی کافی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کیلئے انتظار موسیقی 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 موسیقی